اللہم صلی علی محمد وآل محمد اعوذ باللہ من الشیطان و جیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ بسم اللہ النور یا منور النور یا خالق النور ماہ نور کا باربا پروگرام آپ کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے اور آج کچھ ایسے موارد کے روایتوں میں منع کیا گیا ہے ان چیزوں کو طلب نہ کیا جائے اس سے پہلے کے چھ موارد پشلی پروگرام میں آپ کے سامنے پروگرام کے آخری سے بیان کی گئے کہ جو روایتوں میں مطلوب ہے کہ ان چیزوں کو خدا کی بارگاہ میں طلب کیا جائے دعاوں میں شامل کیا جائے البتہ جو ہے اس کے مقابل میں کچھ ایسی چیزیں بھی بیان ہوئی ہے کہ جس سے رکا گیا ہے سب سے پہلی چیز حرمت الدعا الطلب الحرام یہ کہ حرام چیزوں کو طلب کرنے سے منع کیا گیا ہے دوسری چیز مومنین کے ضرر اور نقصان کے اوپر دعا کرنا مومنین کے نفرین کرنا بددعا کرنا اس سے بھی رکا گیا ہے روایتوں کو چھوڑا ہوں صرف ایک فیرس آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں دعا کرنا اس مومن کے ضرر کے اوپر جس مومن نے تم پر ظلم کیا ہے اگر ہم مظلوم واقع ہو رہے ہیں کسی مومن نے ہم پر ظلم کیا ہے اس ظالم مومن کے ضرر پر ہم دعا کرتے ہیں تو روایتوں میں جہے وہ مولا نے جہے اس باقی طرح اشارہ کیا کہ پھر خدا کہتا ہے کہ اچھا ٹھیک ہے تم مظلوم ہو اور تم نے جہے ظالم کے لئے نفرین کی ہے بددعا کی ہے اگر میں تمہاری دعا قبول کر دوں گا تو تم خود ایک طرف سے مظلوم ہو اور دوسری جہے سے تم نے خود کسی دوسرے پر ظلم کیا ہے تو تم مظلوم بھی ہو اور ظالم بھی ہو تو پھر مجھے جس نے جس پر تم نے ظلم کیا اس مظلوم کی دعا بھی قبول کرنی ہے اور تمہاری دعا بھی قبول کرنی ہے تو ایک جہے سے تمہارے لئے فائدہ ہے دوسری جہے سے تمہارے نقصان ہے تو اگر میں دعا قبول کروں گا تو یہ دعا خود تمہارے ضرر پر تمام ہوگی لہٰذا اگر کسی مومن پر ظلم ہوا ہے تو کوشش کرے کہ دوسرے مومن کے ضرر کے لئے دعا نہ کرے کوشش کرے کہ اس کی ہدایت کی دعا کرے اس کی توفیق کی دعا کرے اور اس کے پلٹ جانے کی دعا کی جائے اس کے علاوہ یہ تین مورد بیان ہوئے چوتہ مورد یہاں پر ہے باپ کا اپنی اولاد کے نقصان پر اور ضرر کے اوپر اس کے لئے بددعا کرنا یہ بھی اس سے بنا کیا گیا ہے اور اس کے بارے میں یہ تک ملتا ہے امام فرماتے اگر کوئی باپ اپنے اولاد کے ضرر پر اور اس کے لئے بددعا کرتا ہے تو یہ موجب فقر ہے اور موجب ناداری ہے اسے ناداری تک لے جائے گا انہیوہنی دعا بما لا یکون وہ چیز کے جو نہیں واقع ہوگی جو چیز نہیں ہے اس کے لئے دعا کرنا خواہ میں اڑنے کے لئے دعا کرنا اور اس سے بنا کیا گیا ہے اور اسی کی ضمن میں جو ہے چپٹر آتا ہے کہ کافر کے لئے دعا کرنا جائز ہے البتہ روایت ہم آئے کہ تمہارا دعا کرنا جائز ہے لیکن تمہارا یہ دعا کرنا سبب نہیں بنے گا کہ اس کو کوئی فائدہ پہنچے کافر کو تمہاری دعا کا کوئی فائدہ نہیں پہنچے گا جس طرح سے کافر سلام کرتا ہے تو اس کا سلام کا جواب دینا وہ باجب نہیں ہے صرف جو ہے جواب میں علیک کہا جائے اور اس کا جواب دینا جو ہے بعض فقہ نے احتیاط کہا ہے کہ صرف اس میں علیکہ کہا جائے تو جس طرح کافر کو سلام کرنا یہ حرام نہیں ہے کیونکہ سلام ایک قسم کی دعا ہے اور اس دعا کا مومن اگر کافر کے دعا کرتا ہے تو اس کو فائدہ نہیں پہنچے گا بلکہ یہ کہا گیا ہے کہ تم جو ہے کافر کے لئے دعا کرو کہ مثلا اس طرح کہو کہ بارک اللہ لکا فی الدنیا خدا تمہارے لئے دنیا میں مبارک قرار دے ان نحیو ان طلب المال من اللہ ما ان فاقہی فی ما لا خیرہ فی ما لا خیرہ فی ہے روکا کیا ہے ہمیں کہ ہم دعا کریں کہ خدا سے ایک ایسے مال کی طلب کا کہ جس مال کو ہم نے ایسے کامل میں خرچ کیا ہے کہ جو اچھا نہیں ہے اس سے روکا گیا ہے کہ کیوں جو ہے تم خدا سے ایسے مال کی دعا کرتے ہو کہ اس مال کو تم راہے خدا کے اندر راہے خیر کے اندر خرچ نہیں کرتے انہیو اند دعا الا جا رہی پڑوسیوں کے ضرر اور نقصان کے اوپر ان کے لئے نفرین کرنا ان کے لئے بددعا کرنا اس سے روکا گیا ہے انہیو انتحقیر دعا دعا کو حلقہ اور حقیر سمجھنا اس سے بھی روکا گیا ہے اگرچہ کہ یہ دعا دینے والا کافر ہی کیوں نہ ہو بلکہ بعض جگہ ملتا ہے کسی ایک کی دعا کو حقیر شمار نہ کرو کیونکہ بسا عقاد جو ہے یہودی اور نصرانی کی دعا تمہارے حق میں قبول کی جائے گی جبکہ ان مومنین کی دعا خود ان کی اپنے حق میں قبول نہیں ہوگی آئیے قرآن مجید کے اندر جو دعائیں نکل ہوئی ہیں اور اس میں بہت دعائیں ہیں کہ ہر ہر پیغمبر کی جناب آدم کی دعا جناب حبا کی دعا ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَوْكُنَنَّا مِنَ الْخَاسِرِينَ سُورِ عَارَاف آیت نمبر تئیس ہے اور جناب نو کی دعا رب انی مغلوب فانتصر جناب ابراہیم کی دعا رب جعلنی مقیم الصلاة وَمِنْ زُرِّيَّتِ ربنا وَتَقَبَّلْ دُعَا اور اسی طریقے سے جناب موسیٰ کی دعا رب انی ظلمتو نفسی فَغْفِرْ لِي جناب تالوت اور ان کے حوارین کی دعا ربنا افرق علینا صبرن وَصَبِّتْ اَقْدَامَنَا وَانْسُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ اور جناب لوت کی دعا رب نجنی وَاحْلِ مِمَّا يَعْمَلُونَ اصحابِ کہف کی دعا ہے اور اس طریقے سے جو ہے اور دعایں نکل ہوئی ہے لیکن سب سے اہم دعا وہ ہے رسول خدا کی دعا کہ ربنا آتنا فِ الدُنْيَا حَسَنَةً وَفِ الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَوَابَنَّا اور یہ ایسی دعا ہے جس کے اندر دنیا و آخرت کی خیر کو اور اچھائی کو طلب کیا گیا ہے آئیے اب اوقات مقصوصہ وہ ایسے اوقات ہیں جس میں دعا کو جو ہے کیا جائے بی سے قریب جو ہے وہ ایسے اوقات بیان ہوئے ہیں جب قرآن کی تلاوت ہو نمبر ایک اس وقت جو ہے دعا کی جائے نمبر دو جب ازان کہی جا رہی ہو اس وقت دعا کی جائے جس کی تاقید آئی ہے اندہ نوزول الغیس جب بارش برس رہی ہو اس وقت دعا کی جائے اندہ التقاء السفین لشہادہ جب دو لشکر اسلامی لشکر اور کفا کا لشکر جس وقت وہ آپس میں جنگ کے لئے جن کی دونوں سفے جہے ملیں اس وقت جہے دعا کی جائے اندہ دعوت المظلوم مظلوم کی دعا کے وقت وہ موجبے قبولیت کا وقت ہے اندہ حبوب الریا جب ہوایں چل رہی ہو ساتھا مورد اندہ الغروب جب سویج غروب ہو رہا ہو دن اور رات کی تبدیلی اندہ اول قطرت من دم دم القتیل المومن جب مومن کی شہادت کے وقت جب مومن کا پہلا قطرہ جب زمین پہ گر رہا ہو تو اس وقت جہے یہ دعا کی تاقید آئی ہے نوہ مورد اندہ اخشرار جل جب جل اور رونگٹے کھڑے ہو جائیں تو اس وقت جہے یہ دعا کی قبولیت کا وقت ہے اندہ افادت الابرا جب آنکھوں سے آسو جاری ہو اس وقت جہے وہ دعا کی قبولیت کے بارے میں ملتا ہے اور گیارہ مورد واجب نمازوں کے بعد یہ بھی جہے اس کی تاقید آئی ہے کہ یہ بھی جہے وہ گیارہ موردوں کے بارہ مورد یہ کہ نماز وطر میں نماز وطر کے جو نماز شب کی گیارہ رکعت ہے اس میں سے گیارویں رکعت کے جو سب ایک رکعت ہے اور اس کے ساتھ جہے زہر کی نماز کے بعد مغرب کی نماز کے بعد عشاء کی نماز کے بعد اور طلوع فجر سے پہلے ازان صبح سے پہلے اس وقت سہر کے وقت اب اس کے اندر تفصیل ہے ان تفصیل کو چھوڑے دے رہا ہوں میں صرف جہے فیرس کی طرف اشارہ کر رہا ہوں اندہ زوال شمس جب زہر کا وقت ہو اندہ غروب شمس جب سورج غروب ہو رہا ہو مغرب اور غروب میں بیس میٹ کا فرق ہے غروب کے بیس میٹ کے بعد مغرب ہوتی ہے جب سورج غروب ہو رہا ہو اس سے پہلے سورج کے غروب ہونے سے پہلے اور جب سورج کی ٹکیا آدھی غروب ہو جائے اور وہ جو روایت ملتی جانب سعیدہ کی جہے اپنے امام حسن اور امام حسین سے کہا جمعہ کی دن جاؤ دیکھو چھت پہ کہ سورج جہے وہ آدھا غروب ہو گیا ہے تاکہ میں سورج دعا کروں اور یہ دعا کی قبولیت کا وقت ہے اٹھاروہ مورد وہ ہے رات کے حصے میں دعا کی تاقید آئی ہے اور انیس مورد یہ کہ جب رات کا چھٹا حصہ آدھی رات کے بعد اگر بس انفرض کریں رات مشتمل ہے چھ گھنٹوں پر تو آخری گھنٹہ ازان سبح سے ایک گھنٹہ پہلے اسی طریقے سے اگر رات مشتمل ہے بارہ گھنٹوں پر تو آخری اس کے دو گھنٹے ہیں جو چھٹا حصہ ہے اس کے اندر دعا کی تاقید آئی ہے اور بیسوں مورد وہ یہ ہے کہ بدھ کے دن نماز زہر اور نماز اثر کے بعد اس کی جہے تاقید آئی ہے اب آئیے دعا کے آداب دعا کے تین قسم کے آداب ہے علماء نے اس کی تین نقسیم کی ہے کچھ آداب ایسے ہیں کہ جس کا تعلق دعا سے پہلے ہے کچھ آداب ایسے ہیں جس کا تعلق دعا کرتے وقت ہے اور کچھ آداب ایسے ہیں جس کا تعلق دعا کرنے کے بعد ہے آئیے پہلی قسم کو ہم بیان کرتے ہیں وہ آداب جس کا تعلق مومن جب دعا کر رہا ہو اس دعا کرنے سے پہلے ہے ان چیزوں کو مند نظر رکھے سب سے پہلی چیز یہ کہ مومن کہ مومن یہ جان لے یہ عقیدہ رکھے کہ میری حاجت کو پورا کرنا خدا کی قدرت میں ہے خدا کی قدرت میں ہے کسی اور کی قدرت میں نہیں ہے دوسرا یہ کہ خدا سے دعا کی قبولیت کے بارے میں اچھا گوان کرے تیسرا عدب یہ ہے التوکل والقناعت والرزا بما رضاقہ اللہ توکل بھروسہ کرے قنات کرے جو خدا نے دیئے اسی پر اکتفا کرے اور راضی ہو جائے اس چیز پر جو خدا نے اس کے لئے روزی لکھ دی ہے چوتا عدب یہ ہے العلم وطلبہو جو ہے وہ علم بھی رکھتا ہو ساتھ ساتھ جو ہے وہ اپنی دعا کو طلب بھی کرے اور اس کی طلب میں بھی ہو پانچہ مورد حرام غزہ سے اپنے آپ کو حرام لکمے سے اپنے آپ کو بچائے پانچہ موردہ بھی ہے چھتا عدب یہ ہے رد و مظلمت الناس جو رد مظالم ہیں جو اس نے لوگ حقوق پامال کیے ہیں لوگ حق اس کی گردن پر ہے ان حقوق کو ادا کرے جمال اس کی گردن پر ہے ان کو پلٹا دے ان کو واپس کر دے چھتا حق ہے ساتھوہ یہ ہے کہ تجنبو ان الماسیہ اپنے آپ کو معاصیت اور گناہ سے بچا ہے یہ عدب ہے اس کے بعد جو ہے وہ آٹھوہ عدب دعا سے پہلے وہ یہ ہے کہ وہ چیز کے جو خدا جس کو پسند کرتا ہے ان عامال کو انجام دے اور نوہ عدب یہ ہے کہ اور انجام دے ان عدب کو جس کا تعلق جو ہے وہ عبادت سے ہے عبادت کے عدب کو انجام دے مثلاً طہارت ہے باوضو ہے قبلہ روخ ہے یہ ساری چیزوں کا انجام دیں دسمہ عدب یہ ہے دعا سے پہلے اس صدقتو صدقہ دے گیارویں چیز البر رو کوئی نیک کام کرے بارویں چیز شم مطیب خوشبو کا استعمال یہ تو بارہ وہ عداب ہو گئے کہ دعای دعا کرنے والا دعا سے پہلے ان بارہ عداب کو ملحوظ خاطر رکھے اور ان پر عمل کرے آئیے دوسری قسم کے عداب جس کا تعلق خود دعا کرنے کے دوران ان چیز کو لحاظ کیا جائے ان کی ریایت کی جائے اس میں سے پہلا ہے کہ الاغبال بالقلب فی الدعا قلب جو ہے توجہ کے ساتھ اقبال قلب کے ساتھ توجہ قلبی کے ساتھ جو ہے وہ خدا سے دعا کرے دوسرا عدب یہ ہے کہ صدق النیہ اس کی نیت میں سچائی ہو جس وقت دعا کر رہا ہے اس وقت وہ سچی نیت کے ساتھ دعا کرے اگر گناہ سے پلٹ رہا ہے تو یا کسی کے ساتھ نیکی کرنے کی دعا کر رہا ہے تو واقع ہے اگر خدا نے اسے نوازہ یا اسے طاقت دی تو وہ دوسرے کے ساتھ نیکی کرے گا تو اس کی نیت سچی ہو ایسا نہ ہو کہ جو ہے وہ اس کی نیت جو ہے وہ غیر خالص ہو اور اسی طرح تیسرا عدب یہ ہے کہ دعا کے اندر اخلاص ہو ریاکاری نہ ہو خالصتا دعا کرے آئیے یہ تیسرا ہو گیا چوتھا عدب یہ ہے تزرعو فی الدعا جو ہے تزرعو توازو اور جو ہے وہ جو کساواتِ کلب کے مقابل میں ہے انہیں ٹوٹے ہوئے کلب کے ساتھ جو ہے وہ دعا کرے یہ چوتھا عدب ہو گیا پانچوہ عدب کے جو دعا کے دوران مومن جس کا لحاظ رکھے البدعو فی الدعا بسنائے علی اللہ عدو جلہ اپنی دعا کی ابتداء خدا کی حمد و سنہ سے کرے الحمدللہ اس طریقے سے جو ہے وہ دعا شروع کرے خدا کی پہلے تعریف کرے تمجید کرے تسبیح کرے اور پھر اس کے بعد اپنی دعا کو شروع کرے یہ پانچوہ چھٹا عدب یہ ہے کہ نبی اور آئمہ پر درود شریف پڑے دعا سے پہلے دعا کے دوران دعا کے بعد اس کی تفسیلات ہے اس کی بارے میں روایت ہے ان تمام چیزوں کو میں چھوڑے دے رہا ہوں ساتوہ عدب دعا کے دوران یہ ہے کہ سؤال الحاجت من اللہ بے محمد وآلہ العیمت الاتحار اپنی حاجت کا خدا سے جو سوال کرتا ہے تو وہ واسطہ دے خدا کی بارگاہ میں محمد وآل محمد کا یہ بھی جہے دعا کے اندر تاثیر رکھتا ہے آٹھوہ عدب یہ ہے کہ الاستغفار من الزنوب اپنے گناہوں سے استغفار کرے نوہ عدب یہ ہے کہ اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر دعا کرے اب یہ ہاتھوں کو اٹھانا اور اس کے بارے میں دعا کرنا اس کی چار پانچ قسمیں ہیں اس کی تفصیل ہے کہ ہاتھ جو ہے کتنا اٹھائے جائے مثلا یہ ہاتھ کی ہتیلی جو ہے وہ قبلے کی طرف ہو آسمان کی طرف ہو ہاتھ اپنے چہرے سے اونچا اٹھائے جائے جو کرود بہات اٹھاتے ہیں یا اتنا اٹھائے کہ جو ہے بغیر کی سفیدی نظر آ جائے تو اس کے بارے میں تفصیل ہے اس کی اقسام ہے ان کو میں چھوڑے دے رہا ہوں تو یہ اس میسیج پر دسمہ عدب یہ ہے کہ اتخط تمو بالعقیقے والفیروزج والفیروزج کہ ہاتھ میں عقیق یا فیروزے کی اور فیروزے کی انگوٹی پہن کر دعا کی جائے اس کے بارے میں روایت آئی ہے گیاروہ عدب یہ ہے دعا کے دوران کہ وہ کہے کہ یا اللہ ہو دعا کرتے وقت دس مرتبہ یا اللہ ہو کہے اور پھر اس کے اندر بعض جگہ آیا ہے کہ دس مرتبہ یا ربے یا ربے کہے یہ بھی وارد ہوا ہے اور جو نماز جعفر تیار کے اندر جو دعائیں ہیں نماز کے بعد کی جو دعائیں ہیں اس کے اندر کچھ آداب بیان ہوئے ہیں اور بعض جگہ ملتا ہے کہ یا ربے یا ربے اس قدر کہے کہ اس کی سانس جائے وہ منقدہ ہو جائے ٹوٹ جائے یا یہ ملتا ہے کہ تین دفعہ یہ جملہ کہے یا اللہ ہو یا ربہ ہو یا سیدہ ہو اور یہ ملتا ہے کہ یا اللہ ہو یا ربے یا اللہ ہو اتنا کہے کہ اس کی سانس جو ہے وہ ٹوٹ جائے اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے ملتا ہے کہ سات مرتبہ یا ارحم الراحمین پڑھے اور پھر دعا کرے اور یہ ملتا ہے کہ یا اللہ ہو سات مرتبہ پڑھا جائے یا اے ربے اے ربے یہ تین دفعہ پڑھا جائے اور خدا کے جو اسمائے حسنہ ہے اس کو واسطہ دے کے جو ہے وہ دعا کی جائے اور یہ ہے باروہ عدب جو دعا کے دوران اس کی ریایت کی جائے تیرہ عدب یہ ہے کہ وہ چیز جو اس کے لئے حلال نہیں ہے اور جو اس کی قدرت سے مافوق ہے ان چیزوں کی دعا نہ کی جائے چودہ عدب یہ ہے کہ اپنی حاجت کا نام لیا جائے جو حاجت چاہتا ہے اس حاجت کو باقیدہ بیان کرے پندرہ یہ ہے کہ دعا کے اندر اسرار سے کام لے مسلسل دعا کرے اور اس کے بعد جو ہے وہ فرما دیں کہ سولوہ عدب یہ ہے کہ اپنے دعاوں کو عمومی کر دے ایسی دعا ہو کے جس میں شب شامل ہو جائیں اور پھر اس کے بعد فرماتے ہیں کہ دعا جو ہے وہ چالیس مومنین کے لئے کی جائے ایک مرتب عمومی ہے جس کا فگر جو ہے وہ چالیس سے زیادہ ہے ایک مرتبہ خاص چالیس عدد جو ہے وہ چالیس یا چالیس زیادہ اور اسی طریقے سے اگر کوئی پیش نماز ہے امام جماعت ہے تو وہ اس کے پیچھے کھڑے ہونے والے معمومین کے لئے جو اس کے مقتدی ہے اقتضاء کرنے والے ان کے لئے دعا کریں اور جو ہے وہ سترواں مورد یہ ہے کہ اور آخری مورد یہ ہے کہ وہ دعا کہ جو غرط ہے اعراب کے حساب سے الفاظ کے حساب سے تو ان غرط دعاوں کو نہ پڑا جائے صحیح عربی کے اندر صحیح تلفز کے ساتھ صحیح اعراب اور صحیح الفاظ کا انتخاب کر کے اس دعا کو پڑھا کر وہ عربی میں دعا کرتا ہے ویسے تو یہ تک ہے کہ نماز میں اپنی زبان کے اندر دعا کی جا سکتی ہے جس زبان میں بھی آپ دعا کرنا چاہیں انگلیش میں دعا کرنا چاہیں فارسی میں دعا کرنا چاہیں اردو میں دعا کرنا چاہیں جس زبان میں بھی دعا کرنا چاہیں مسئلہ نہیں اس سے نماز نہیں ٹوٹتی ہے یہ نماز کے اندر ایک مورد ہے کہ جہاں عربی کے علاوہ دوسری زبان بھی استعمال کی جا سکتی ہے اب وہ عداب جس کا لحاظ کیا جائے دعا کے بعد دعا کے مکمل ہونے کے بعد جن عداب کا لحاظ کیا جائے وہ یہ ہے کہ جیسے دعا مکمل ہو اس کے بعد آمین کہا جائے پہلا عدب دوسرا عدب یہ ہے کہ ماشاء اللہ ولا حول ولا قوت اللہ باللہ کہا جائے تیسرا ہے کہ اطلبسو بدعا دعا کے قبول ہونے کا انتظار کرے وَتَرْكُلْ اِسْتِجَالِ فِي اِجَابَتِ اور جلدی دعا قبول ہو جائے اس جلدی کو ترک کر دے اس جہے اجلت کو چھوڑ دے چوتھا مورد یہ ہے کہ دعا کرنے کے بعد پھر دعا کی جائے دوبارہ جو ہے وہ دعا کی جائے معاویدت الدعا اور پانچمہ عدب یہ ہے کہ اَنْ يَكُونَ بَعْدَ الدْعَ خَيْرًا مِنْهُ قَبْلَهُ دعا سے پہلے اور دعا کے بعد اس کی حارت میں تبدیل آنے چاہیے دعا کے بعد اس کی نیکیاں اس کی اطاعت اور خدا کا مطی بن جائے اس کی نیکی میں اضافہ ہونا چاہیے یہ دعا کے اندر جس کے عاداب ہے جس طرح سے زیارت پہ جانے والا مومن اور زیارت سے پرٹنے کے بعد اور زیارت پہ جانے سے پہلے اس کے اندر چینج آنا چاہیے اس کے اندر فرق آنا چاہیے اس لئے سے دعا کے اندر بھی یہ ملتا ہے کہ اپنے اندر وہ تبدیل ہی لے آئے اور انشاءاللہ اگلا پروگرام جو ہم یہاں پر دعا کے باقی ماندہ موضوعات کو مکمل کریں گے کچھ ایسے افراد ہیں جن کی دعا یہ قبول نہیں ہوتی ہے کچھ وہ لوگ ہیں جن کے بارے ملتا ہے کہ ان کی دعا مستجاب ہوتی ہے اور اس کے بارے میں یہ آخری گفتو کر کے صرف ایک نکتے کی طرف اور اشارہ کریں گے کہ سب سے افضل دعا کونسی ہے اور وہ کیا کی جائے اسی بھی اختفاء کرتے ہیں اور آپ سے جاتے ہیں سبحانہ رب کا رب العزت اما یسفون والحمدللہ رب العالمین اللہم صل على محمد وآل محمد اللہم صل على محمد وآل محمد اللہم صل على محمد وآل محمد اللہم صل على محمد موسیقی